یہ ہم اس دیش کی وہی نسل ہے کیا ہمارے اندر وہی خون ہے کیا جس خون نے جس نسل نے دیش کو آزادی دلائی جب اس دیش کی لوگ آزادی کی لڑائی لڑھ رہتے برٹیشنس کے ساتھ جب اس دیش کے آزادی لڑائی نے ٹائم جب برٹیشنس کے گولیوں کو ہم ڈرے نہیں جب اس دیش کے آزادی کے لیے ہم لوگ برٹیش کے لانٹی کو نہیں ڈرے ہم بھوکے پیاسے ننگے گھوم رہتے ہم نے ہمارا گھر بار نہیں دیکھا ہم نے ہمارے آنکھ کے آگے سب بے چراغ ہوتے دیکھا پھر ہم ڈرے نہیں ہم اسی کے نسل ہے کیا ایسا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بھئیو اور میں اتنا ہی کہوں گا آج ہمارے آگوزر کے وقتہ رہیو اور پہلے وقتہ رہیو بولا ہے کہ ہماری آزادی کی لڑائی ہے دوسری لڑائی لڑنا ہے اور لڑائی جیت کے دکھانا ہے پورے دنیا میں بتانا ہے کہ ہم نیت میں ہونے کے بعد ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم بھارت واسی ہیں ہم بھارت واسی ہیں یہ لڑائی جیت کے رہیں گے اور جو بیلٹ کی بات کرتے ہیں بیلٹ کے لائے بھی ہم ساس لیں گے نہیں کیونکہ ان لوگوں کو بتا دینے کی ضرورت ہے کہ اس دیش میں دیش واسی ہی سے بلبری چیز ہوتی ہے کہ اس کتاب ہمیں لکھا تھا کہ ہمیں آزادی ملے گی کر کے دنیا کی کوئی لوگوں نے سوچا تھا ہمیں آزادی ملے گی کر کے دنیا کی کوئی لوگ نے لکھ کے رکھا تھا کہ اس طریقے سے لڑائی لڑوں میں کر کے اس کے باوزود ہم لوگوں نے آزادی لڑی اور ہم نے ایک سویدھان جو پایا ہے آج اس سویدھان کے رکھشہ ہے ہمیں راشتہ کے رکھشہ ہے دھان میں رکھنا ہمیں راشتہ کی رکھشہ کرنا ہے سویدھان کے رکھشہ کرنا ہے بھارت دیش کی رکھشہ کرنا ہے بھائی صاحب اور اس لئے آج ہم بھی اسی نسل کے لوگ ہیں ہمارے اندر بھی وہی کھونے جنہوں نے رات و رات بریٹیشنس لوگوں کو بندگ توپے دے رکھے اس دیش سے روانہ کر دیا تھا چاہے جتنی گولیاں چلا لو چاہے جتنا چاہ چاہ کر لو یہ بھارت دیش کے لوگ ارکھنے والے نہیں ہیں یہ آغاز اس ناکپور کے اس جنگ پھومی سے ہونا بہت ضروری ہے ایسا میں مانتا ہوں آج جو کہ نے آج اس منشبہ میں کوئی جو بلایا ہے جو مجھے سنمان لیا اس کے میں تہلے سے شکر گزار ہوں اور ہم بھی اسی لڑائی میں لڑائیں گے کہ جب تک ایویے میں لڑتا ہٹتا نہیں تب تک ہم ساس لے گے نہیں اور بھارت کی اس نیوہ کو ہم اپنے چاہے جو ارپن کر دے گے پیچھے ہٹنے والے ہوئے سے ہم نے اتنا بھیک ہے کہ اپنے شبدوں کو ورام دیتا ہوں جہاں اندیا مارشنہ